سر زمینے ہندو پر اقوام اے عالم کے فراق کافلے آتے گئے ہندوستہ بنتا گیا میں نے سمبیدھان کی اتنی بکڑی کبھی نہیں دیکھی تھی جتنی ہندو نے ہوئی ہے ہر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ اس سے پہلے کی یہ گائب ہو جائے اس کو پکڑ کے رکھ لو یہ سمبیدھان کیسا ہے سر تیرے ماتھے پہ یہ آچل بہت خوب ہے لیکن تم اس آچل سے ایک پرچم بنا لیتے تو اچھا تھا سیسے میرا نام مسلمانوں جیسا ہے مجھ کو قتل کرو اور میرے گھر میں آگ لگا دو میرے اس کمرے کو لوٹو جس میں میری بیانیں جاگ رہی ہیں اور میں جس میں تلسی کی رامائن سے سرگوشی کر کے کالیداز کے مگدود سے کہتا ہوں میرا بھی ایک سندیش میرا نام مسلمانوں جیسا ہے مجھ کو قتل کرو اور میرے گھر میں آگ لگا دو لیکن میری رگ رگ میں گنگا کا پانی دور رہا ہے میرے لہو سے چلو بھر مہادیو کے موپر مارو اور کہو کہ یہ ظلیل ترکوں کے بدن میں گڑھا گڑھا گیا خون ہے اور کمال ہو گیا سب نیپال کہہ رہا ہے کہ ہندوستان پاکستان کے بیچ میں مدیستہ کرنے کو میں تیار ہوں سر یہ تو میں نے سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کبھی یہ کہاں ہم آگئے پھر بھی لوگ سمشان میں بیواہ کا گیت گا رہے ہیں تو میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ کسی تنہا چینار سے جا کے پوچھ لیجئے کشمیر میں اے چینار نارمل کیسا لگ رہا ہے آگ کا کیا ہے آگ کا کیا ہے پل دو پل میں لگتی ہے بجھتے بجھتے ایک زمانہ لگتا ہے آپ سر منوز کمار جھا جی شکریہ اپسر بھاپتی مہد ہے کہاں سے شروع کروں سر زمینے ہند پر اقوام اے عالم کے فراق کافلے آتے گئے ہندوستان بنتا گیا اب کافلے کافلے میں بھیت ماننی اور سبھاپتی مہد ہے اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں پیارہ 35 in the Honorable President's address I am placing a book The Last Page by Piyare Laal Ji it should be put on the table and reference should be made I believe Honorable President's I'll delete that paragraph called 35 because it misquotes Gandhi it misrepresents Gandhi and the day when this bill was being debated in the parliament we have said that not only it is unconstitutional it is un-Gandhian it is un-Nehruvian it is un-Ambitkarite it is immoral in spite of that you had the majority and you did it but you know sir 11 December کی شام میں جب یہ bill یہاں سے پاریت ہوا جب یہ bill یہاں سے پاریت ہوا sir ہم تو مایوس ہو کے چلے گئے تھے کہ ہم اس سمبیدھان کو اس پر ہوئے حملے کو اس کی پرستاونہ کو سیاہ کرنے کی کوشش کو بچا نہیں پائے لیکن sir سر کے روشن ہو گئی سر کو نے زندہ کر دیا سر میں کہہ رہا ہوں میں نے اپنی زندگی میں آج تک اس طرح کا سوٹا سوٹا اندولن نہیں دیکھا کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ اندولن پیدا کیا سر اگر ہماری اتنی وقت ہوتی نہ تو ہم ادھر بیٹھے ہوتے ہیں ادھر نہیں ہوتے ہیں سر نہیں یہ پہلی بار ہوا ہے ہم نے سنا تھا مجاز کہتا تیرے ماتھے پہ یہ آچل بہت خوب ہے لیکن تم اس آچل سے ایک پرچم بنا لیتے تو اچھا تھا سر شاہین باغ نے آچل کا پرچم بنایا اور اس پرچم کو ہم میں سے ہر وقتی کو سلام کرنا چاہیے سر راجنیتک ویروض اپنی جگہ میں بار بار دور آ رہا ہوں ہم میں سے کسی پولیٹیکل پارٹی کتنی ہے اس کے اب نہیں ہے کہ پورے دیش میں ایسا سوتا ہز پورتان دولن کر دیں ہمیں اپنی کمیاں پتا ہے کمزوریاں پتا ہے اور مانی پردان منطری جی کو بینڈٹ ملا تھا سر لیکن میں کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں a majority in parliament is not a license for majority in parliament there is a distinction between that and whichever nations have forgotten that they have been forgotten by the history they have been forgotten by the history سر کتنی چیزیں ہیں سر ساری افسوس کی باتیں یہ ہیں کہ یہ سارے مسئلے اور فیصلے باپو کی ایک سو پچاسویں جینتی ورش پہ ہو رہا ہے سر ابھی حال میں میں نے خط لکھا باپو کو ایک پلیتھرام پہ چھپا میں نے کہا بڑی مشکل ہوتی ہے باپو کریں کیا کسی کہیں آپس میں بھی بہت پڑھیاں سمباد نہیں ہے اور بیواد دیش میں اتنا گہراتا جا رہا ہے کسی کہیں پانچ گاؤں کے مسئلے پر مہابھارت ہو گیا سر پانچ گاؤں نہیں ملا مہابھارت ہو گیا آپ کہہ رہے ہیں ایک انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے آپ کہتے ہیں سنسط سے پاریت قانون ہے سر میں تو آٹھ برس کاتا سنتا ہوں امرجنسی بھی سنسط سے ہی پاریت ہوئی تھی واپس ہوا کی نہیں ایسے فیصلے جس سے سمبیدھان کے ساتھ فاصلہ بڑھتا ہے وہ فیصلے واپس ہونے ہوں گے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں سر اور دھمکی کی زبان ہم لوگ بول ہی نہیں سکتے سر یہ کمال اس ملک میں ہو رہا ہے کہ دھمکی کی زبان دن رات بولی جا رہی ہے میں اگر من کی معافی سے آگے کچھ کیا گیا ہوتا تب چناؤ کے پہلے تو آج گاندھی درامے باج نہیں ہوتے سر کیا کیا دکھنا رہا گیا ہم لوگ کو اس ملک میں پہلے نہرو پہ آکرمن اب گاندھی پہ آکرمن پھر امبیدکر پہ آکرمن پھر سمبیدھان پہ آکرمن اور آخر میں we the people پہ آکرمن میں بیٹھے پیچھے سے میں پیچھے سے ٹپڑی نہیں بیٹھ کا ٹپڑی نہیں نہ کریں آگ کا کیا ہے آگ کا کیا ہے پل دو پل میں لگتی ہے بجھتے بجھتے ایک زمانہ لگتا ہے سر میں وہی کہہ رہا تھا کہ یہ جو دھمکی کی زبان آ رہی ہے آج zero hour میں میں نے ایک نوٹس دیا تھا سر یہ جو زبان بولی جا رہی ہے اب چناؤ ہے چناؤ جیت لیجیے ہار لیجیے سر جب دیشی ہار جاؤ گے تو چناؤ کیا کیا کروگے کچھ نہیں ہو پائے گا سر ایک چناؤ کے لیے ہم نے کیا کیا کر دیا اس لیے میں کہہ رہا ہوں سر کہ اب ہر دن تیس جنوری سا لگ رہا ہے ہر دن باپو کا قتل ہو رہا ہے اور ہم اب بپلپ جی باہر بیٹھ کر کے بیبسی کا سور سنا رہے تھے ایک دوسرے کو یہ ہے حقیقت آج کی اور یہ حقیقت آج اگر ہمیں پریشان کر رہی ہے کل آپ کو بھی پریشان کرے گی کیونکہ ایکو سسٹم خراب ہو رہا ہمارے ملک کا ہمارے ملک کا جو سوابھابک چریتر تھا وہ ختم ہو رہا ہے اور اگر اس کی ہم نے پنر واپسی نہیں کی سر میں معافی کے ساتھ کہتا ہوں سر پڑوس میں ایک ملک تھا ملک میں ایک پرورتی آئی تھی وہ بہت دور کا نہیں لگے گا تالیبان پر آیا نہیں لگے گا سر اور اگر نورمالیسی کشمیر میں پوچھنی ہو ہمارے ایلوپی ہیں ہمارے کئی بڑے بڑے نیتہ نظربند ہیں پھر بھی لوگ سمشان میں بیواہ کا گیت گا رہے ہیں تو میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ کسی تنہا چینار سے جا کے پوچھ لیجئے کشمیر میں اے چینار نورمل کیسا لگ رہا ہے چینار بتا دے گا ہم لوگ سے مت سمباد کریے پیر پودوں سے ہی کریے سر time and again we are told time and again we are told that the parliament has functioned rapidly and there is lots of productivity sir sir i've said it earlier passing the number of bills and saying that this is the most productive parliament no sir sir in just in front of you sir پلی رادہ کشن جی he said the primary function of parliament is deliberative one sir all of us should sit down and see how much of deliberation we have done آجے گھنٹ میں پل پاس ہوتا ہے سباہ بلیں پلی رہا ہے اس کو productive parliament نحی کاتے ہیں it's a mockery of the parliament it's a mockery and that should have got reflected in the president's address sir so time and again we are also told citizens responsibility lots has been lots have been spoken about it sir it's very fine but then suddenly we are conspicuously silent about we don't wish to address کیسے کوہرینس جائداد بیچ کر کے ایک political party activist کے روپ میں نہیں کہ سرکوں پر کل کو کیندر راجی کی لڑائی نہ آجائے چاہے وہ چاہے وہ resource distribution کا مسئلہ ہو یا کوئی کہتا ہے کہ ایسا ہے اس سے زیادے کی بات نہیں ہوگی sir ڈیپلومیسی ایک منٹ ڈیپلومیسی ٹرائیل بیلون ہو گئی سر نہ جانے کون لوگ اس میں انگیج کیا جاتے ہیں گبارے کی طرح اڑتا ہے اور کمال ہو گیا سر نیپال کہہ رہا ہے کہ ہندوستان پاکستان کے بیچ میں مدیستہ کرنے کو میں تیار ہوں سر یہ تو میں نے سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا یہ کہاں ہم آگے سر آخری ایک ایک لائن اپنے سارے دوستوں کے لئے سی اے کے مدی نظر رحم حسوم رجا سے میرا نام مسلمانوں جیسا ہے مجھ کو قتل کرو اور میرے گھر میں آگ لگا دو میرے اس کمرے کو لوٹو جس میں میری بیانے جاگ رہی ہیں میرے اور میں جس میں تلسی کی رامائن سے سرگوشی کر کالی داس کے مگدود سے کہتا ہوں میرا بھی ایک سندیش میرا نام مسلمانوں جیسا ہے مجھ کو قتل کرو اور میرے گھر میں آگ لگا دو لیکن میرے رگ 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 میں گھنگا کا پانی دور رہا ہے میرے لہو سے چلو بھر مہادیو کے موہ پر مارو اور کہو یہ زلیل ترکوں کے بدن میں گھڑھا گھڑھا گیا خون ہے شکریہ سر جائن شکریہ 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 شکریہ